بگ باس کے بعد سکسس کے اچھائیوں پر چڑھنے والے ابشیق کمار نے آج اپنے فینس کے لیے کیا ایک پوسٹ اور دیا اپنا میسج جہاں دوستو ابشیق کمار جو بگ باس کے گھر میں تو ہٹ رہے جہاں انہیں ہیرو کمار تک کا نام مل گیا وہیں ابشیق کے یہ پکچرز شوشل میڈیا پر آگ لگا رہی ہیں جہاں وہ بہت ہی زیادہ ہینسم نظر آ رہے ہیں درہ سر انہوں نے یہ پوسٹ کے ساتھ ساتھ اپنے کیپشن میں کچھ ایسا لکھا جسے بگ باس سے ریلیٹ کرنا ہے انہیں فینس جہاں انہوں نے اپنے کیپشن سے لکھا میری ترکی سے لوگ جلنے لگے ہیں جو مجھ سے دور بھاگتے تھے وہ آج ملنے لگے ہیں میری باتوں کو اگنور کرتے تھے جو لوگ وہ لوگ آج میری باتوں پر چلنے لگے ہیں جہاں دوستو اسی کیپشن کے ساتھ ابشیق نے آج اپنے دن کی شروعات کر چکی ہے ابشیق کا یہ کہنا بگ باس کے گھر میں ان کا جس طرح کا رویہ رہا جس طرح فینس نے انہیں پسند کیا سپورٹ کیا اس سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ ابشیق کمار جب بگ باس کے گھر کے اندر گئے تھے تب وہ ایک بیگراؤنڈ آرٹس کی طرح کام کرتے تھے جہاں ان کا شو اڑا رہی ہیں تو سوپر ہٹ رہا ہی تھا لیکن اڑا رہی ہیں ان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہی تھا جہاں پر بے کابو میں انہوں نے کام کیا جو اتنا کپور کا شو تھا لیکن اس میں بھی ان کا رول کچھ اتنا خاص نہیں تھا ابشیق آج اچھائیوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں جہاں ان کو ان کے راستی پر بہت ساری مصیبتیں بھی ملی تھی ابشیق آج سکسس پر ہو رہے ہیں جہاں پر بیٹی رات انہوں نے ایک ایونٹ بھی اٹینڈ کیا جہاں ایونٹ میں پہلے تو ابشیق کبھی جاتے ہی نہیں تھے لیکن آج ایونٹ میں جا کر انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ پاپلر ہو چکے ہیں اور ان کے فینس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیا آپ بھی ہیں ابشیق کمار کے فینس میں سے ایک اور ایک اپشن ہو کس کے لیے سکتا ہے کیا انہوں نے یہ لوگوں کے لیے لکھایا جنہیں ان پر بھروسہ نہیں تھا آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ شیشن میں ضرور بتائیں اور ایسی اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں